اسلام علیکم ویلکم ٹو روپی کے جن گارننگ کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو فرنڈز یہ کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ اس کو ہارویٹ کر کے دیکھو یہ دیکھیں یہ میں نے ادرک لگایا تھا اس کے اوپر کے پتے سارے ڈرائے ہو گئے ہیں لیکن کافی دنوں سے بارشیں ہو رہی تھی تو اس وجہ سے میں اس کو ہارویٹ نہیں کر سکی تو آج میں نے کہا اس کو کر کے دیکھتے ہیں مجھے لگتا نیچے سے مجھے ڈھارا کہ گھلی نہ گیا ہو کیونکہ ب تو یہ دیکھیں سب سے پہلے اس کے اوپر والے کے پتے توڑ لیتے ہیں اس میں میں نے آلو اور یہ ادرک لگایا تھا یہ دیکھتے ہیں ادرک تو بن گیا ہوگا ہے نیچے سے بس یہ کہہ رہی ہوگا کہ وہ ہراب نہ ہو گیا ہو بارش کی وجہ سے میں اس کو ہارویسٹ نہیں کر سکی یہ دیکھیں یہ نکلی ہے یہ بھی دیکھیں ادرک تھوڑا بن ہے لیکن اس کی بس جڑے جڑے نیچے بن رہی ہے میٹی دیکھیں اس کی کتنی نرم ہے اسی لئے میں نے اس میں اس کو لگایا تھا یہ بھی نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کب ہارویسٹ کرتے ہیں مجھے تو بتا نہیں کیونکہ میں نے پہلی دفعہ ہی لگایا یہ دیکھیں ادرک تو بنا ہے تھوڑا تھوڑا سا اگر میں اس کو مزید رہنے دیتی تو اس نے حراب ہو جانا تھا بارشوں کے پانی کی وجہ سے نا دیکھیں کیسے ہو گیا ہوا ہے یہ بھی ہے اب یہ یارتے بھی یہ دیکھیں یہ میں نے پلانٹ لگا ہے اس میں اسے یہ نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ نظر آ رہی ہے اس کے اوپر کے پتے سارے ہی ڈرائی ہو گئے ہوئے یہ دیکھیں میں نکالتی ہیں دیکھیں 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 میز کی ساری روٹس جو ہیں وہ تو اتنی بڑی بڑی بنی ہوئی ہیں نہیں کہ ادرک تھوڑا بن ہے مطلب اتنا نہیں بنائی شاید پانی کی وجہ سے یہ کیا مسئلہ ہے پانی تو ہے اس کو میں اتنا نہیں تھی دیتی یہ تو نکال ہی دیتے ہیں اس کو یہاں سے اور بھی چھت کر لیتے ہیں اس کو اور بھی چھت کر لیتے ہیں اس کو کو چھت کر لیتے ہیں ایسان ایت لوگ اس کی پتوں کے پتوں سوڑا اس لئے مجھے پتہ نہیں کہ مطلب کدھر کدھر ہے اس لئے مجھے یہ سارا ہی حالی کرنا پڑے گا دوننا پڑے گا اس میں سے اس کو ایک یہ ہے یہ دیکھیں اس کے گئے پورا پتہ سارا ڈرائے ہو گیا ہوگا ہے اوپر سے اس کو بھی نکال کے دیتے ہیں یہ اس کو پہلے توڑ لیتی ہوں میں روٹس تو اتری زیادہ بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ میری حلدی لگی ہوئی ہے اس کے بھی پتے بلکل ڈرائے ہو گئے ہوئے ہیں اس کی بھی میں ہارویسٹنگ نہیں کر سکی وجہ وہی کہ بارش پورا ہفتہ چلتی رہی ہے کچھ اس میں نا یہ دیکھیں کافی سارے نا یہ میرے فلاورنگ کے پلانٹس اس میں تھے یہ کریس انتھیمم ہے اینویل کریس انتھیمم جس کو کہتے ہیں اس میں میں نے سیڈ لگائے تھے کچھ سیڈ پہلے سے گرے ہوئے تھے تو کچھ میں نے اس میں نا سیڈلنگ کی تھی کہ میں یہاں سے شفٹ کر لوں گی دوسری جگہ پر تو یہ دیکھیں اتنی زیادہ ہو گئی تھی تو میں اس وجہ سے بھی اس کو ہارویسٹنگ نہیں کر سکی تو دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی یہ دیکھیں پانی اس کے اندر بھی کافی چلا گیا ہوئی ہے تو مجھے اتنی فکر لگی ہوئی تھی کہ میں کہ میری حلدی حراب نہ ہو گئی ہو تو اس کو نکال کے دیکھتے ہیں اس میں سے پہلے اس کو تھوڑا مٹی تو ویسے بھی نرم ہے اس کی اور پانی بھی ابھی دیکھیں اس کے اندر کتنا ہولڈ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ میری حلدی ہے یہ دیکھیں نا پانی میں رہنے کی وجہ سے یہ اب آہستہ آہستہ گھلنا شروع ہو گئی ہوئی ہے حلدی تو میں دو تین سال سے لگا رہی ہوں اس دفعہ یہ ایسا ہوا ہے کہ میں ہارویسٹ نہیں کر سکی کیونکہ اس میں وہ لگے ہوئے تھے پودے مجھے یہ تھا کہ اس کو میں نکال دوں گی یہاں پہ یہ جو کافرنگ کے پلانٹس لگے ہوئے تھے لیکن وہ بھی نہیں نکال لے کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں اس کو نکال ہی نہیں سکی ہے اب اوپر کے پتے اس کے ڈرائے ہو گئے ہوئے ہیں اور سمجھ بھی نہیں آرہی کہ کہاں کان لگی ہوئی ہے تو چلیں سارا اس کو چیک کر لیتی ہوں میں یہ دیکھیں یہ آمپیوں کی بنیں گی مجھے پتہ ہے کہ ہلتی جہاں پہ لگائی ہو وہاں پہ کوئی اور چیز نہیں لگاتے صرف میرے سے گلتی یہ ہی ہو گئی ہے میں نے کہا کہ مجھے یہ تھا کہ میں اس کو نکال لوں گی جو میں نے فلاولنگ پلانٹ لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اب تو یہ دوبارہ سے مجھے لگتا ہے گروہ نہ شروع ہو گئی ہوئی ہے اس کا مٹی دیکھیں کتنی ہے زیادہ نرم ہے سوفٹ بلکل اب مجھے بڑی اختیار سے نکالنا پڑے گا تھا کہ یہ جو میرے کریس انتھیمم کی جو لگی ہوئی ہے اس کے اندر پلانٹس وہ بھی ان کی روٹس نہ حراب ہو اور ان کو بھی نکالنا ہے اگر ان کو نہیں نکالوں گی تو یہ حراب ہو جائیں گی اندر ہی پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس کا یہ نا ان کی جڑوں کے ساتھ یہ بھی اٹیچ ہو گئی ہوئی ہے نا یہ دیکھیں اب یہ ہے تو اس کی جڑ کے اندر ہی ہے یہ اس کی حلدی کی بھی جڑ ساری جو لگی ہوئی ہے اس کو اب میں ایسے توڑ توڑ کے ہی نکال لیتی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی نکل گیا ہے یہ دیکھیں اس کو کئی اور لگا دیں گے میں اسی لئے نہیں تھی نکال رہی ہے اس کو مجھے بتا تھا کہ یہ دوسرے پہ جو دے جوانی یہ بھی سارے حراب ہو جانے ہیں لیکن اس کو نکالنا بہت ضروری ہے توڑ mean یا توڑی ایک یہ نیچے تک گئی ہو یہ اس کی جلے ابھی بھی یہ دیکھے تک گئی تک گئی تک گئی یہ دو کیاریوں میں میری لگی ہوئی تھی ہلدی میں نے بہت مشکل سے نکال گئی ہے کچھ رہ گئی ہے تو جو رہ گئی ہے وہ ہودی گروہ ہو جائے گی اب دوبارہ سے یہ دیکھیں یہ ساری نکلی ہے اتنی سی نکل آئی ہے کچھ تو یہ دیکھیں اندر ہی اس کے نا یہ ہو گئی ہوئی تھی گل گئی ہوئی ہے ہوئی نا اوور وارٹرنگ بارشی ہو رہی تھی پانی اتنی دیر کھڑا رہا ہے تو وہ ساری گل گئی ہوئی تھی یہ دیکھیں اس کو اب ہم رکھیں گے دوپ میں تاکہ یہ درائے ہو جائے تو پھر میں اس کی یہ روٹس وغیرہ نکال کے تو اس کو درائے کر لوں گی یہ میری ہود کی گلتی تھی کہ مجھے اس کو ٹائم پہ ہارویس کر لینا چاہیے تھا لیکن نہیں کر سکی تو آپ ایسا مت کیجئے گا مطلب دوسری یہ گلتی تھی کہ اس میں میں نے یہ سیڈ لگا دیئے ہوئے تھے ہمیشہ حلدی جو ہے نا وہ الیدہ کسی کیاری میں یا پورٹ میں لگائیں کیونکہ جب اس کو ہارویس کرنا ہوتا ہے تو پوری اس کی جو مٹی ہوتی ہے نا ساری اس کو نکال کے تو پھر اس میں سے ہلدی نکالنی پڑتی ہے لیدہ لیدہ کر کے تو میں اسی لیے تو یہ سارے نکالنی سکی کوئی بھی ہے جی فرنڈ یہ دیکھیں الحمدللہ آج کی ہارویسٹنگ ہے یہ ہلدی ہے یہ دیکھیں ابھی میں نے ساری نہیں نکالی کیونکہ اس کے اندر پلانٹس لگے ہوئے تھے تو یہ ادھرک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھی مطلب جتنا میں نے لگایا تو اسی حساب سے کافی ہے تو آپ بھی ضرور لگائیے گا ہے اور ہارویسٹنگ جو ہے اس کی وہ ٹائم پہ کر دی جائے کہ میں اس سے گلتی ہو گئی ہے میں اس کی ہارویسٹنگ نہیں کر سکی اس کو نکال نہیں سکی اس وجہ سے یہ ایسی ہو گئی تھی کچھ تو اس میں سے حراب ہو گئی وہ تھے گل گئے تھے تو کسی لگی آپ کو میری ویڈیو میری ویڈیو کو لائک اور شئیر ضرور کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے لافیز